نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دوستو زیب بجرنگ بلی میٹرو دوستو کلیو کے ساکسات دیوتا ہنمان جی مانے جاتے ہیں اور جس ویکتی پر ہنمان جی کی کرپا ہوتی ہے دوستو اس ویکتی کا کوئی بھی بال بانکہ نہیں کر پاتا دوستو مانا جاتا ہے کہ بینا دیوی دیوتاو کی کرپا سے سدے ویکتی کا من دکھی رہتا ہے ویکتی کے پاس کسی بھی چیز کے اندر من نہیں لگتا ہے ہر ستر کے اندر اسے نراثہ ہاتھ لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ویکتی کنگالی کی اور چلا جاتا ہے لیکن دوستو جو ایسے بھکت جو ہنمان جی کے بھکت ہیں اور ہنمان جی کی پوجا پارڈ کے اندر ویسواس رکھتے ہیں دوستو ہنمان جی نشیط طور پر اس بھکت کے پرسن ہوتے ہیں لیکن دوستو آپ کو ایسا کب سنکیت پرابت ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہاں آپ کے اوپر ہنمان جی کی ویسیس کرپا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ماتیم سے بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کو بھی یہ سنکیت ملتے ہیں تو نشیط طور پر دیوو کے دیو ہرمان جی آپ کے پاس ہیں اور کوئی بھی ستروں آپ کا بال بانکا نہیں کرپائے گا دوستو ایسی ہرمان جی کی کرپا ہوتی ہے تو دوستو ہم بات کرتے ہیں ان سنکیتوں کی جو آپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نیوے دن ہیں کہ ویڈیو کو پورا اور انتر تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کے کمنٹ باکس کے اندر زیہ بجرنگ بلی ضرور لکھیں تاکہ ایسی زادکاریاں آپ کو ملتے رہے دوستو سب سے پہلا سنکیت دوستو جب بھی آپ کسی ویسے پاریوزن کے لیے زاتے ہیں کوئی بھی کاریاں کے لیے زاتے تھے پہلے آپ کو اس کاریاں کے بارے میں منائی ملتی تھی لیکن اب آپ کے کاریاں کے اندر آپ کو ویسے کی پرابطی ہونے لگی ہے جہاں بھی زاتے ہیں آپ کا وکاریاں سو پرتیسس سفل ہو جاتا تو اس کا مطلب ہے ہنمان جی کی ویسے اس کارپا آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے تب ہی آپ کو ہر کاریاں کے اندر سفلتا کی پرابطی ہو رہی ہے نیتہ آپ کو بھٹکنا پڑتا لیکن ہنمان جی کی کارپا سے آپ کے وکاریاں پون روپ سے پورے ہو رہے ہیں دوستو دوسرا سنکیت تب ملتا ہے جب راتری کو آپ کو اچانک نیند کل جاتی ہے اور سپن کے اندر ہنمان جی اور ہنمان جی کے ویبی نے روپوں کے درسن ہوتا ہے اگر ایسا آپ کو سنکیت لگاتار پرابط ہو رہا ہے تو ہنمان جی آپ سے پرسند ہے اور آپ کے زیون کے اندر ان کی کارپا بنی ہوئی ہے دوستو اگلا سنکیت ہے من ہی من پسچا تاب دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی گلتی تو کر لیتے ہیں لیکن گلتی کا پسچا تاب ہمیں ہوتا ہے ہمیں اس گلتی کا پسچا تاب ہونا ساکساد ہنمان جی کی کارپا ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو اگر آپ کو بھی اپنی گلتیوں کا پسچا تاب ہوتا ہے اور ہنمان جی سے بھگوان سے آپ مافی مانگ لیتے ہیں جو ہم نے گلتی کی ہے اس کی آمیں مافی دے تو نیچی طور پر دوستو آپ کو مافی ملتی ہے اور دیوی دیوتاو کی وسیز کارپا آپ کو دیکھنے کو بل جاتی ہے دوستو اگلا سنکیت ہے آنکھوں کے اندر سے آنسو آنا دوستو ایسے کوئی وقتی جو ہنمان چالیسہ کا جاپ کرتے ہیں ہنمان چالیسہ پڑتے ہیں تب ہی ان کی آنکھوں کے اندر اچانک آنسو آنے لگتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور من پر پھولی ترہتا ہے اور آپ کو آسپاس جب ہنمان چالیسہ ہنمان جی کے بیج منتروں کا جاپ کرتے ہیں تو آپ کو آسپاس دیوی سکتی ہونے کا آبھاس ہونے لگتا ہے تو دوستو یہ سنکیت ہوتا ہے کہ ہنمان جی آپ سے پرسن ہے تب ہی اس پرکار کے سنکیت آپ کو مل رہے ہیں دوستو اگلا سنکیت ہے سیامید وقتی دوستو جو وقتی اپنی کام پر ویجے پرابت کر لیتا ہے کسی بھی اس تری کو دیکھنے پر مادہ یا بہن کا بھاو آتا ہے اور اپنے کام پر دوستو ویجے کی پرابتی کر لیتا ہے دوستو سواسطم میں وقتی ہنمان جی کا ہی سب سے بڑا بھکت مانا جاتا ہے اور ہنمان جی کی اس وقتی کے اوپر بسیس کرپا دیکھنے کو ملتی ہے ایسے بھکت سے ہنمان جی کبھی بھی روشت نہیں ہوتے ہیں دوستو یہ بہت بڑا سنکیت مانا جاتا ہے اسی طرح دوستو اگلی چیز کی بات کریں تو آپ کو ہنمان جی کا یہ سنکیت ملتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے پریوار کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی کمی نہیں رہنے والی ہے دوستو ایسے وقتی زو کی سیمیت ہوتے ہیں لیکن جب انہیں مدد کرنے کی اچھا ان وقتیوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی کسی بھی وقتی کو اپنے دوار سے کھالی نہیں جانے دیتے دان تکسینا دے کر پھیجتے ہیں کسی کو بھی وقتی کی مدد کرنے کے اندر سنکوچ نہیں کرتے ہیں ایسے مدد کرنے والے وقتی کے اوپر نشی طور پر دیوی دیوتاو کی کرپا بنی رہتی ہے ایسے وقتیوں کے زیون کے اندر کبھی بھی کنگالی نہیں آتی ہے اور شاکشہ دوستو ہنمان جی کی کرپا ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ وقتی اس پرکار کی گتیویدی کرواتے ہیں واقعی ان کے ہاتھ کی بات نہیں ہوتی دوستو اسی طرف بندر کا بار بار آپ کو دکھ جانا سپن کے اندر برجن کے درسن ہونا اور ساتھی ساتھ بندر کا آپ کے گھر کے پاس آ کر بیٹنا آپ کے کارلر کے پاس آ کر بیٹنا بھی ہنمان جی کیا آپ کے آس پاس ہونے کا سنکیت مانا جاتا ہے اور لگاتار آپ کے ساتھ اس پرکار کا کاریہ ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ ہنمان جی کی کرپا ہے تب ہی اس پرکار کا کاریہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح دوستو منگلوار اور سنیوار کے در ہنمان جی کے مندر جاتے سمیں آپ کو لال چیجو کا دکھنا لال بستر کا دکھنا لال پٹاکا کا دکھنا ہنمان جی کا سنکیت مانا جاتا ہے لال اسٹری کا سنگار کی ہوئے دکھنا لال گائے کا آپ کو دکھنا اور اسی کے ساتھ ہی کوئی بھکت آپ کو منگلوار کے دن ہنمان جی کا نمیت پر ساتھ کھلائیں تو سمجھ جائیے دوستو ہنمان جی کی آپ کے اوپر کرپا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اچھے سمچار ملنے والے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ زانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اس پرکار کی انہیں زانکاری دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اس پرکار کی زانکاری آپ کو ملتے رہے گی دھنیواز متروں جیسے رامتروں